جناب والا میں شروع کروں گا جو علیہ بارشیں اور برفباری آئی تھی اس کی اثرات کی وجہ سے آج بھی پورا بلوچستان جو ہے وہ ار نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے اللہ پاک ان کو سبر دے اور آنے والے وقت میں اللہ پاک اس طرح کی آفتوں سے بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کو بچائے اور میرے خیال سے آج پی ڈی ایم اے کے دوستوں نے بھی جانماز بچائی ہے وہ بھی اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ اس طرح کی آفات مزید بیج دیں تاکہ ان کی جیبوں میں کچھ کمیشن کیونکہ پرکورمنٹ انہوں نے شروع کر دی ہے جناب والا پی ڈی ایم اے کا محکمہ صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس طرح کی آفتوں سے اس طرح کی جو ڈیزاسٹرز ہیں ان پر وہ لوگ صرف پیسے کما سکے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ محکمہ بنا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس محکمے کی اسٹری کو دیکھ لیں جب زیارت کا زلزلہ آیا اس وقت لوگ اس محکمے میں کروڑ پتی بن گئے اس کے بعد آواران کا جو واقعہ ہوا اور اس میں اس محکمے نے اور ان لوگوں نے وہ کیا اب اس آلیہ اس میں جناب والا برف پاری میں جا کے پی ڈی ایم اے کے ڈی جی صاحب تصویریں کچھواتے اگر اس دوران سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں پورا کوئٹا اور بلوچستان کے لوگ نوجوان برف میں انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ بھی گئے وہاں پہ ایک روڈ پہ کھڑے ہو گئے اور تصویریں کچھوائی ویڈیو بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا لیکن اسی سوشل میڈیا پہ اسی نیشنل میڈیا پہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ ان کی جو کارکردگی تھی وہ پورے بلوچستان نہیں پورے پاکستان کے سامنے آگئی دس دس دن تک سڑکے بند لوگ گاڑیوں میں محسور ہو کر رہے گئے سینکڑوں لوگ مر گئے جناب والا پی ڈی ایم اے کا سوائے ائرپورٹ روڈ پہ ایک آفیس کے آپ مجھے پورے بلوچستان بھی پی ڈی ایم اے کا کوئی سیٹ اپ دکھا لیں کیونکہ اس آفیس میں انہوں نے صرف پروکورمنٹ کر کے گداموں میں رکھنے ہیں بعد میں اپنی جیبوں میں ڈالنے ہیں لوگوں کو جب ریلیف دینے کی بات آتی ہے تمام ٹسٹک ایڈکوارٹرز میں اصوراً تو یہ ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم اے کا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے اب آلیہ برفباری میں جو مسلم باغ اور کان میترزی توبہ کاکڑی زیارت کلات مستون ان علاقوں میں جب راستے بند تھے تو تمام مشین ری اور تمام سٹاف نے کوئٹے سے جانا تھا جب راستے ہی بند ہیں تو یہ جائیں گے کیسے اور جناب والا اس پورے ڈیزاسٹر کو منج کرنے کے لیے پی ڈی ایم اے نہیں آج دن تک ان کے پاس ان سے ریکارڈ منگوال ہیں ان کے پاس ایکسیویٹر کتنے دانے ہیں ان کے پاس کرینیں کتنی ہیں جب کوئی گر گرتا ہے اس گر اس ملبے کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس مشینری کتنی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو رسکیو کے عمل میں آپ کی پہلی اور بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو تو انہوں نے آج تک پورا نہیں کیا یہ بیٹے رہتے ہیں انتظار میں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آفت آئے اور یہ جا کے مارکٹ میں کڑے ہو جائے ٹینٹیں خرید رہے ہیں کمبل خرید رہے ہیں پروکورمنٹ کر رہے ہیں راشن خرید رہے ہیں دالے خرید رہے ہیں چاول خرید رہے ہیں گی خرید رہے ہیں وہ بھی ایکسپائر لوگ والیٹی کی چیزیں پانچ سو آٹھ سو روپے کا کمبل خرید کر ڈائی ازار روپے کا شو کرتے ہیں ان کمبلوں کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے کس کس کو دیئے کوئی پتہ نہیں ہے پورے بروجتان میں کہ کن کو ملے ہیں کیونکہ جب کوئیٹے کے حوالے سے کوئیٹے کے مضافات میں یہ برف پڑی ہوئی تھی لوگوں کے گھر گر رہے تھے ٹینٹوں کی ضرورت تھی انہوں نے ایک نہیں دیا کچھ انہوں نے دیئے کمبل وہ بھی وہ جو یونیٹ سی آر اور یہ ریڈ کراس والوں کے تھے جن کے اوپر ان کے نشان بھی لگے ہوئے تھے کراس والوں کے وہ کمبل جو ہے پی آر سی کے پاکستان ریڈ کریسن سوسائیٹی والوں کے کمبل تھے ان کے اوپر ان کے مونوگرام اور نام بھی پرنٹ تھے وہ کمبل انہوں نے دیئے کچھ تقسیم کیے جب راشن کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جی باقی ڈسٹرکوں میں ہم پرچیزنگ کر کے بجواتے ہیں کوئیٹا ڈسٹرک چونکہ تمام ڈسٹرکوں کو ہم یہاں سے پرچیز کر کے بجواتے ہیں آپ نے ڈی سی کو اختیار دیا وہ پرکورمنٹ کرے گا ڈی سی کے ساتھ رابطہ کیا گیا ڈی سی کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ میرا ڈیوٹی نہیں ہے یہ پی ڈی ایم اے کرے گا پی ڈی ایم اے والوں سے رابطے کرو فون ان کے لگتے نہیں ہیں موبائل بند کی ہوئے ہیں آفیس کے فون کوئی اٹینڈ نہیں کرتا یا پھر ان کو بلکل سویے سے ختم کر کے وہاں کا جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے یہ اختیارات ان کو ٹرانسفر کیے جائیں کیونکہ جب بھی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے تو یہ لوگ یہاں سے دو تین دن چار دن تو بیٹھ کے پلاننگ میں لگاتے ہیں اپنے آفیس میں اس کے بعد یہاں سے روانگی ہوتی ہے اس وقت تک وہاں پہ جن لوگوں پہ گزرتی ہے ایک ہفتے بعد وہاں پہ جا کے ریلیف پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ریلیف کا ایک ہفتے بعد کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹی موٹی آرنجمنٹس اپنے لیے خود ہی کر لیتے اس کے بعد جا کے وہاں پہ فوٹو سیشن کروانے کا فائدہ کیا ہے ان کی سنجیدگی کا عالم تو آج یہ آپ کے سامنے ہے کہ نہ پی ڈی اے میں کے منسٹر صاحب موجود ہیں نہ ان کے کوئی سٹاف کا کوئی بندہ موجود ہے نہ ان کا ڈی جی موجود ہے نہ ان کا سیکٹری موجود ہے جو ہم ڈپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں نہ وہ موجود ہیں کیونکہ ان کو اس چیزوں کے ساتھ سروکار ہی نہیں ہے آج ان کا کچھا چٹا یہاں پہ کلنا تھا اس لیے وہ آئے ہی نہیں انہوں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی اس پہ تو جنابیوارہ اس پہ ایک سنجیدگی سے آپ اس کا نوٹس لیں اور ایک رولنگ دے دیں کیونکہ آپ کی سیکٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ جس سوشیو پہ اسمبلی میں بحث ہونی ہوتی ہے کمز کم اس ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے آج یہاں پہ ان سے کوئی بھی موجود نہیں اس لیے ہم یہاں پہ کس سے بحث کر لیں تو جنابیوارہ امن و امان کی سیچویشن بالکل اسی طرح ہے دوست احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے بھی بات کرنی ہے اس پہ باقی دوستوں نے بھی بات کی میں مختصرن صرف یہ کہوں گا کہ امن و امان کی جو سیچویشن ہے وہ بھی دن پہ دن خراب ہوتا جا رہے ہیں اغوا برہ تاوان جیسے واقعات پرسار اٹھانے لگے میں تو ایک میں ایک مشورہ ہے حکومت سے کوئی بیٹا نہیں ہے اگر وہ تھے تو میں قائد ایوان کے سامنے کہتا کہ یہاں پہ نئی نئی انویشن کرنے کی بجائے پہلے یہاں پہ بلوچستان میں صرف ایڈوائزر ہوتے تھے اس کے بعد اسسٹنس کو متعرف کروایا گیا پھر اس کے بعد سپیشل اسسٹنس ان کو متعرف کروایا گیا پھر لائزن کی پوسٹیں یہاں پہ create کر کے اپنے لوگوں کو ملازمتیں دے کر ان کو مراد دینے کی کوشش کی گئی جتنا خرچہ ان پہ ان کی مراد پہ ان کی تنخواہوں پہ ان کی پیوئل پہ ان کی گاڑیوں پہ ان کی آفیسز میں اب سی ایم اوز میں گنجائش نہیں رہا جنب والا کنٹینرز رکھ رکھ کے سی ایم اوز میں اب مزید کنٹینر رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اب ہم کسی اور اسسٹنٹ یا لائزن یا کسی ایڈوائزر کے لیے ہم کوئی وہاں پہ بیٹھنے کی گنجائش بنا لے تو مہربانی کر کے سی ایم اوز سے کنٹینروں کو فارغ کر لیں ان ناکارہ لوگوں کو فارغ کر لیں جن کا جو بلوچستان جیسے غریب صوبے اور اس کی بجٹ پہ بوجھ ہے یہی پیسے آمن و امان کی اوپر یہی پیسے لوگوں کی فلاہ و بیبوت کی اوپر اور اسی جو پیسے ان پہ خرچ کیے جا رہے انہی پیسوں سے پی ڈی ایم اے کے تمام ڈسٹرک ایڈکوارٹرز میں سیٹ اپ بنایا جائے جو اس طرح کی آفات پہ کوئی رسپونس کا کام کر سکے انہی افراز کے ساتھ ایکیس میرے خلال میں کوٹ میں ہے آپ اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ کوڈینیٹر صاحب میرے خلال میں عدالت میں کیس چل رہا ہے نہیں ہم ان کا وہ نہیں کر رہا ہمارے بجٹ پہ جو بوجہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس بجٹ کو وہاں خرچ کرنے کی بجائے اس پی ڈی ایم اے پہ خرچ کیے جائے تاکہ تمام ڈسٹرکس میں ان کے سیٹ اپ ان کے آفیسز بنے پی ڈی ایم اے میں ٹرینڈ لوگوں جو لوگوں کو رسکیو کر سکے ان کی ٹریننگ وہ بات صحیح ہے لیکن یہ کیس ابھی چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس پر ڈسکس کرنا مناسب نہیں